یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہزگاری سے کام لے اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے جس کی ایسی استطاعت ہے کہ اس کو یتیم کے مال کی ضرورت ہی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ بالکل الگ طریقے سے پرہزگاری سے کام لے لیکن جو خود ذرا مشکل کے اندر ہو تو ٹھیک ہے وہاں پر اس کی رکھوالی کے لیے وہ ایک حصہ ضرور اپنی جگہ پر لے سکتا ہے لیکن وہ بھی وہی چیز ہو کہ جو نظر آ رہی ہو لکھت پڑھت کے اندر بھی موجود ہو معروف طریقہ ہو چوری چکاری نہ ہو کرپشن نہ ہو ڈنڈی مارنا نہ ہو پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے جب مال ان کے حوالے کرو تو اس وقت کچھ گواہان مقرر کر لیا کرو کہ دیکھئے میں یہ مال ان کے حوالے کر رہا ہوں لیکن یاد رکھنا اصل محتسب اور اصل حساب لینے والا اللہ رب العالمین مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا ہو خواہ تھوڑا ہو یا بہت اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر سورہ نسا میں اللہ رب العالمین نے وراست کے حقوق اور وراست کے قوانین یہ بیان فرمائے اور میراس علم میراس کہا گیا یہ نصف علم ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے میراس کی تقسیم کا حساب بیان فرمایا ہے وہ جاننا تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے اور سورہ نسا کے اندر اس کی تفصیل آئی ہے اور جب تقسیم کے موقع پر کمبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کیسی بات کرو اچھی بات کرو لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بیبس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے کچھ اندیشیں لاحق ہوتے وہ یتیم جو تمہارے سامنے ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اپنے پیچھے اپنے بچے چھوڑ رہے ہوتے تو ان بچوں کے حوالے سے کیسے خوف خطرات تمہیں تمہارے دل میں پھو رہے ہوتے کہ ایسا نہ ہو کہ میرے مال پہ کوئی اور قبضہ کر لے اور میرے بچوں کو کچھ نہ ملے اس لیے بلکل وحی سلوک ان یتیموں کے ساتھ کرو جن کی ذمہ داری تمہیں دی گئی پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں کسی اور کے مال پہ قبضہ نہ کریں جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں درحقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھوکے جائیں ہیں اللہ تعالیٰ تنبیح کر رہا ہے متنبع کر رہا ہے ان سے کہہ رہا ہے وارن کر رہا ہے کہ تم کوئی غلط رویہ اختیار نہ کرو یتیموں کے مال نہ کھا جاؤ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر یہ بڑا اہم اصول بیان کیا گیا ہے کہ بیٹے کو دو بیٹیوں کے برابر ملے گا بھائی کو دو بہنوں کے برابر ملے گا مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر اگر میت کی والس دو سے زائد لڑکی ہیں ہموں تو انہیں ترکے کا دو تہائی دیا جائے گا اور اگر ایک ہی لڑکی والس ہو تو آدھا ترکہ اس کا میں ذرا یہاں پر یہ بات ارز کروں کہ بہت سارے لوگ اس کے اوپر شور مچاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ایک نائنصافی ہے عورت کو کم دیا جا رہا ہے مرد کو زیادہ دیا جا رہا ہے لیکن ذرا ذہن میں رکھئے گا کہ اللہ رب العالمین نے معاشی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے عورت پر نہیں ڈالی ہے عورت کو کمانے کا بھی حق دیا ہے تجارت کا بھی حق دیا ہے مال رکھنے کا بھی حق دیا ہے ملکیت کا بھی حق دیا ہے لیکن معاشی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ڈالی ہے معاشی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی ہے اگر مرد کے اوپر معاشی ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو پھر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ جو وراثت ہے اس کے اندر مرد کا حصہ ہر عورت کے مقابلے میں دگنا ہے اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا چھٹا حصہ ملنا چاہیے اگر میت یعنی اس کی اولاد موجود ہے تو والدین کو ون سکسٹ ملے گا اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے والدس ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ دیا جائے گا اگر جو دنیا سے رخصت ہوا ہے اس کے کوئی بچے نہ ہو تو ماں کو تیسرا حصہ ون تھرڈ دیا جائے گا اور ظاہری بات ہے باپ کے پاس ٹو تھرڈ جائے گا اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں چھٹے حصے کی حقدار ہوگی یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جبکہ وسیعت جو میت نے کی ہے پوری کر دی جائے دو شرائط پہلی شرط یہ ہے کہ جو وسیعت اس نے کی ہے نصیحت اس نے کی ہے اسے پہلے پورا کر دیا جائے اور دوسری یہ ہے کہ جو قرض اس کے اوپر تھا وہ قرض ادا کر دیا جائے ان دونوں چیزوں کی تکمیل کے بعد مال کو تقسیم ہونا ہے اس سے پہلے مال کو تقسیم نہیں کرو وہ جو دوسروں کا قرض ہے وہ ادا کر دو جو اس نے وسیعت کی ہے وہ پوری کر دو اس کے بعد جو مال بچ جائے وہ وارثوں میں تقسیم ہوگا تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلہاز نفع تم سے قریب تر ہے یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیئے ہیں اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف اور ساری مسلحتوں کا جاننے والا تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو بیویوں کی ملکیت بھی ہوتی ہے بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں اگر ان کی اولاد نہیں ہیں تو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا ایک چوتھائی حصہ تمہارا ہوگا ون فورت تمہارا ہوگا ٹری فورت اولاد کے اندر تقسیم ہوگا لیکن یاد رکھنا یہاں پر بھی وہی دونوں شرائط ہیں جبکہ وسیعت جو انہوں نے کیا وہ پوری کر دی جائے اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے اور وہ تمہارے ترکے میں سے چوتھائی کی حق دار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو اگر تمہاری اولاد نہیں ہیں تو بیوی کو ون فورت ملے گا ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ آٹھواں ہوگا بعد اس کے کہ جو وسیعت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم طلب ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہو مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو تو بھائی اور بہن کو چھٹا حصہ ملے گا اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے ایک تہائی میں وہ سب شریک ہوں گے جبکہ وسیعت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے اور قرض جو میت نے چھوڑا ہو ادا کر دیا جائے بشرتے کہ وہ ضرر رسانہ نہ ہو یہ حکوم ہے اللہ کی طرف سے اللہ دانہ و بینہ و ڈرم خوہ میرے دوستو کس تفصیل سے اللہ تعالیٰ میراس کے احکامات بندوں کے لئے نازل فرما رہا ہے لیکن میں ذرا یہاں پر ارز کروں کہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری ایسی تباہیاں پھیل گئیں ہم نے اللہ کے راستے کو چھوڑ دیا مال کی محبت مجانے کیا کیا کرتے ہیں میں نے ملک کے کچھ علاقوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ اپنی میراس اور اپنی جائدات کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لئے عورتوں کی شادی نہیں کرتے بہنوں کی شادی نہیں کرتے اور پتہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ شادی ہم نے قرآن مجید سے کر دی ہے یہ کون سا اللہ کا حکم ہے یہ کون سا رسول کا حکم ہے یہ انتہائی بدترین رسم ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے افسوس ہوتے ہیں بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے نامور لوگ وہ قرآن مجید سے شادی کر دیتے ہیں یہ قرآن مجید شادی کے لئے نازل نہیں کیا گیا یہ تم ظلم کرتے ہو یہ تم زیادتی کرتے ہو یہ تم اس کا حق مارتے ہو یہ تم اپنی جائدات کو تقسیم ہونے سے بچانے کے لئے یہ کرتے ہو اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کو یا ان کی بیٹیوں کو رشتہ صرف ان کے خاندان میں ملے یہ خاندان میں رشتہ نہیں مل پاتا اس بیچاری کو ساری زندگی کے لئے ظلم اور زیادتی کا شکار کرتے اس کی کون سی سند اس کی کون سی دلیل قرآن مجید کے اندر احادیث مبارکہ میں موجود اور اگر دلیل نہیں ہے تو میں آج یہاں پر آپ سب کے سامنے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ انتہائی شدید ظلم ہے اور ایسا کرنے والوں کو قانون کے دائرے میں لائے جانا چاہیے ان کو سزا دی جانی چاہیے میرے دوستو یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اسے اللہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا اور یہی بڑی کامیابی اللہ تعالی جنتوں میں داخل کرے گا ان حدوں کی پابندی کرو یہ مال اور یہ دولت یہ عارضی چیز یہ باقی رہ جانے والی چیز لیکن اس میں ظلم اور زیادتی نہیں کرو یاد رکھو کہ ظلم اور زیادتی کو اللہ تعالی ناپسند فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا میراس کو تقسیم نہیں کرے گا اس میں ظلم کرتے ہوئے کھا جائے گا یتیموں کا مال ہڑپ کر لے گا بہنوں کو ترکہ نہیں دے گا یا اس قسم کی جہالت کی رسم گمرہی کی رسم پرآن مجید سے شادی کا ارتکاب کرے گا تو یاد کرو رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس پہ وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کے لئے رسوا کن سزار تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتقب ہوں ان پر اپنے میں سے چار آدمیوں کی گواہی لے لو یہ ابتدائی حکم تھا بعد میں سورہ نور میں بڑے تفصیلی احکامات نازل فرمائے گئے ہیں لیکن یہ ابتدائی حکم تھا کہ اگر تمہاری عورتیں یہ کر رہی ہیں تو چار آدمیوں کی گواہی لے لو اور اگر چار آدمی گواہی دینے تو ان کو گھروں میں بند رکھو یعنی انہیں باہر نکلنے آنے جانے سے روک دوں